حکم دوں کوئی کام کرنے کے لئے کہوں تو جتنی قوت اور طاقت ہے اس کے حساب سے کرو جب کسی سے روک دوں رک جاؤ رکنا ہے آسان ہے عمل کرنا مشکل ہے عمل کرنے کے لئے جب کہوں تو جتنی طاقت ہے اس کے حساب سے عمل کرو تو یہ ہے صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر ایک حدار 337 اور مسجد احمد کی حدیث تو میں نے آپ کے آگے رکھی اس حدیث سے جو مسئلہ میں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ حج فرض ہے مسلمانوں پر لوگوں پر دوسری جیسے معلوم ہی کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے ایک مرتبہ ہے کیونکہ صحابی نے پوچھا لگزو ہر سال باپ صلی اللہ خاموش ہے ہر سال نہیں ہے نہیں دس سال میں ایک مرتبہ ہے بلکہ پوری زندگی میں صحابہ اشتطاعت کے لئے ایک بار حج فرض ہے ایک بار اگر وہ کر لے تو معاملہ ختم اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو سنن ابو دعوت کے حدیث ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس عزیر اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا پوچھا اللہ رسول کیا حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا واحدہ مرت واحدہ یا ایک ہی بار ہے ایک ہی بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی الفاظ سے جواب دی رہی دیکھئے اوپر والے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں پر باقاعدہ کھلی الفاظ سے جواب دی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل مرت واحدہ حج جو ہے صرف ایک بار فرض ہے ایک بار فمنزاد یہ بھی سن لیجئے فمنزاد بہت سال لوگوں کی مسئلہ پتا بھی نہیں ہے حاجیوں کو تک نہیں پتا ہے فمنزاد اس کے علاوہ اور زیادہ اگر کوئی حج کرے فہو تتووہ تو اس کے لئے نفل حج ہوگا کوئی ہے کہ نفل حج بھی کوئی چیز ہے یعنی ایسا نہیں کہ حج کر لیے تو صرف عمرے عمرے کر رہے ہیں آپ دوبارہ حج کر سکتے ہیں وہ نفل حج کہلائے گا وہ نفل حج کہلائے گا یہ سنان ابودعوت کی حدیث نمبر 1721 اسی طرح سنان نسی کی حدیث جلد پانچ حدیث نمبر 1111 سنان ابن ماجہ کی حدیث حدیث نمبر 2886 اور مستطرق حاکم کی حدیث جلد دو حدیث نمبر 293 اور مستطرق احمد کی حدیث جلد ایک حدیث نمبر 29 اتنی جگہ پر یہ حدیث آئی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ سلم نے باقعدہ کھولی الفاظ سے کہا کہ حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہے اور اسے زیادہ اگر کوئی کرے تو وہ نفل حج کہلائے گا اسی طرح اس کے تعلق سے ایک اور حدیث اسی سے جوڑی فی جو سنن ابن ماجہ میں ہے حدیث نمبر 2825 2885 اس حدیث کا رہا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو ہے وہ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا اللہ کا سلم کہ حج ہمیں ہر سال کرنا ہے اب ضائع سے بات یہ سوال کرنا ہے کوئی کیا کہتے ہیں گلت نہیں تھا اس وقت کیونکہ آپ سلم پہلی باہر حج کرنا ہے اور آخری حج ہے نا بہلی باہر آخری حج اور جو لوگے سوال کر رہے ہیں وہ وہیں کے اطراف کے لوگ ہیں اگر انہیں کہا جاتا ہر سال حج تو وہ ہر سال آ بھی سکتے تھے ممکن تھائے مگر اسلام چونکہ پوری دنیا کے لئے رحمت ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ہے تو اس اعتبار سے اس نظریے کو اس ذائعے سے اگر دیکھا جائے تو ہر سال ہر کوئی ہر مسلمان حج نہیں کر سکتا اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ پوری انسانیت اور پوری دنیا کے لئے پوری کائنات کے لئے تو آپ سلام کہتے ہیں کہ جب آپ سلام سے پوچھا گیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے تو آپ سلام نے کہا لو قلت نعم اگر میں ہاں کہتا ہے لوجبت تو یہ لوجبت لوجبت آپ سلام نے کہا کہ یہ فرض ہو جاتا یہ واجب ہو جاتا یہ ضروری ہو جاتا لم تقوم بھیا اور پھر تم اس پر قائم نہ رہ سکتے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم حج ہر سال نہیں کر سکتے تم اس پر قائم نہیں رہ سکتے دے ولو لم تقوم بھیا اور اگر تم اس پر قائم نہیں رہ سکے عذبتم تو تم اسی کی وجہ سے عذاب دے جاتے اسی کی وجہ سے تم پر عذاب نہ جاتے اللہ کا اس لئے میں نے اس کو ہاں نہیں کہا اس سے یہ بات یہ معلوم ہے کہ انبیاء کرام کی زبان کی حرکت بھی کسی مسئلے کو بدل سکتی ہے انبیاء کرام کی زبان کی حرکت بھی کسی مسئلے کو بدل سکتی ہے حلال کو حرام حرام کو حلال بنا سکتی ہے انبیاء کا درجہ ایسا ہے اتنا ہی نہیں اور بان جائیے محدی سینے کرام بہت جنہوں نے بہت جہاں فشانی کے ساتھ اسلام کو ہم تک پہنچایا آپ سلم کے لفظ بل لفظ کو محفوظ کرتے ہوئے انہوں نے ایک اسطلاع بنائی حدیث کی اسطلاع اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں حدیث تقریری حدیث قولی ہوتی ہے حدیث فعلی ہوتی ہے قولی آپ سلم اس میں قول ہوتا ہے حدیث فعلی اس میں آپ سلم کا عمل ہوتا ہے حدیث تقریری ایک حدیث کی قسم ہے جس میں آپ سلم کے آگے کوئی کام کیا گیا کہ صحابی نے کوئی کام کیا صحابہ نے کام کیا آپ سلم دیکھے اور خاموش ہو گئے ہیں نہ ہاں کہہ رہے ہیں نہ نہ کہہ رہے ہیں نہ موز سے آواز نکلی اس کو حدیث تقریر اس کا مطلب وہ کام جائز ہے یہ مسئلہ نکالا ہے یہ حدیث تقریر ہوتی ہے نبی کا خاموش رہنا بھی کسی مسئلے کو صحیح یا غلط بتلاتا ہے نبی کا خاموش رہنا کسی مسئلے کے لئے جواز کا حکم ہے جائز ہے سوچیں امیاء کی کیا حیثیت ہے کیا وقار ہے کیا عزت ہے ان کی تو اس حدیث سے جو سنان ابن ماجہ کی حدیث حدیث میں 2825 اس سے معلم ہو آنکہ اگر ہن سال فرض ہوتا ہے اور لوگ اس پر یقیناً عمل نہیں کر سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے اسی طرح ایک اور بڑی پہلی حدیث ہے یہ حدیث ہے سنان ابی دعود کی حدیث نمبر 1772 1722 اس حدیث کے راوی ابن العبی واقد واقدی